بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بھارتی مسیحی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے چند سوالات پوچھے اس کا پہلا سوال تھا کہ اسلام میں سور کا گوشت یعنی پورک کیوں حرام ہے اور دوسرا سوال مسلمان پرساد لینے سے کیوں انکار کرتے ہیں پرساد اور کجور میں کیا فرق ہے ان سوالات کے جوابات آپ کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں مل جائیں گے جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پھر اس نے کہا کہ اگر آپ میرے آخری سوال کے جوابی دے دیں گے تو میں ضرور اسلام قبول کر لوں گی وہ کہنے لگی میں نے مسیحی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آدم و ہوا نے جنت کا ایک ممنوع پھل کھا لیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زمین پر اتار دیا گیا اب تک زمین پر انسان روجی کی تلاش کر رہا ہے اور سزا کے طور پر عورتوں کو بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف پرداشت کرنی پڑتی ہے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے جو تو جہد کرنی پڑتی ہے اپنی روزی کمانے کے لیے ہر طرح کی کام کرنے پڑتے ہیں اور عورتوں کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے بہت سی تو ڈیلیوری کے دوران ہی مر جاتی ہیں اور بہت درد پرداشت کرنا پڑتا ہے بس میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے عورتوں کو اتنی بری سزا کیوں دی جو وہ اب تک بھوکت رہی ہیں اللہ تو دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اس نے خود اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی معاف نہیں کیا میری رہنمائی فرما دیں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز تواتر سے ملتی رہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بہن نے بہت اچھا سوال کیا آپ جو حوالہ دے رہی ہیں وہ بائبل سے ہے آپ جو کہہ رہی ہیں یہ سب بائبل میں لکھا ہے کہ آدم و ہوا نے جنت کے باغ میں خدا کی نافرمانی کی تو قادر مطلق خدا نے انہیں سزا دی اور انہیں باغ سے باہر پھینک دیا ایک اور جگہ پر لکھا ہے اے عورتو کیونکہ تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے اس لیے تم درد میں بچوں کو جنم دوگی بائبل کے مطابق حمل عورتوں کے لیے ایک لانت ہے اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ خدا کیسے معاف نہیں کر سکتا عیسائیت میں سارا الزام عورتوں پر ڈالا جاتا ہے قرآن میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں صرف ہوا پر الزام لگایا گیا ہو قرآن دونوں کو برابر ملزم ٹھہراتا ہے اللہ ان سے راضی ہو قرآن میں سورہ احراف آیت نمبر 19 اور 27 میں ہے آدم و ہوا علیہ السلام ان دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو اللہ نے بخش دیا الزام ان دونوں پر جگسہ ہے اور قرآن میں سورہ تعایت نمبر 121 میں ہے آدم علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی کی اس طرح ایک آیت ہے جو صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہے لیکن مجموعی طور پر قرآن دونوں پر یقصہ الزام لگاتا ہے جبکہ بائبل میں الزام صرف عورتوں پر ڈالا گیا ہے بائبل کے مطابق یہ لانت ہے لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو ماں بننا لانت نہیں بلکہ خواتین کو ترقی دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اس عورت کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا قرآن مزید کہتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 سورہ قحف آیت نمبر 15 میں انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا خاص طور پر اپنی ماں کا اسی طرح احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری محبت اور صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں اس شخص نے دوبارہ پوچھا پھر اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تیرا باپ یعنی 75% آپ کی محبت اور صحبت کی حق دار آپ کی ماں ہے اور 25% آپ کا باپ ہے اسلام میں ماں بننے سے اولد بلند و برتر ہو جاتی ہے اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو وہ سزا کیسے دے سکتا ہے تو اسلام اور عصائیت میں یہی فرق ہے یہ جواب سن کر لڑکی بہت خوش اور مطمئن ہو گئی اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے کلمہ شہادت پڑھا دیا وہاں موجود سب خواتین نے اسے بہت مبارک بات دی ہماری اگلی ویڈیو ایک چائنیز لڑکی کی ہے جس نے اسلام قبول کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے شکریہ